کہ مجھ کو تو میرا سارا علم جو ہے وہ سمائی کانو سا لادہ ہے تو اب میں نے کتابیں دیکھنا چلو کیا ورنہ پہلے تو میں حضرت کی بس سنا کرتا تھا اور نوٹ کیا کرتا تھا یہاں تک کہ حضرت نے والدہ سے فرمایا کہ اختر میرے پیچھے پیچھے اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے کیونکہ میں بلکل حضرت آٹھ ہنٹے چاہے بیٹھے میں مسجد سے نکلتا نہیں تھا ایک کونی میں چکچا بیٹھے ان کی آو نالے اور ان کی تلاوت کو سنا کرتا تھا اور جب آو کرتے تھے تو مزہ آ جاتا تھا جیسے جنب کی ہوروں کا رخص اس میں نظر آتا تھا ورنہ اگر یہ مزہ نہ آتا تو جوان آدمی اپنی جوانی لے کر گھر ساتھ کیا گزارے گوائے اور جوتہ لئے پڑھتے ہیں جب حضرت نکلتے تھے بھی جوتہ پیش کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی فضل ہے اختر کا کوئی کمال نہیں میں پرتاب گھٹ کر رہنے والا وہ پھول پور آزم گھٹ کر رہنے والے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محبت عطا فرما دی تھی حضرت نے فرمایا کہ اختر میرے پیچھے پیچھے اس طرح پھٹا ہے کہ جیسے کوئی بچہ چھوٹا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھٹا رہتا ہے حضرت نے بڑی دعائیں کی تھی میرے لئے آج اسی کی برکت ہے کہ میرا دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اس ولی کی اس سے ایک اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں دیکھتا ہوں کہ آج بڑے بڑے علماء بھی میری باتیں نوٹ کرتے ہیں اور وہاں رہائش کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ جو کبھی تشریف لائیں گے تب حضرت فلکوری اکرامت دیکھے گی کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے والوں کو یہ نام کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بارہ سال دعائیں کی تھی یا اللہ کو یہ زمین اتا فرما جہاں ہم آپ کے عاشقوں کو جمع کر سکیں اور آپ کے عاشقوں کو سر چپانے کی وہاں جگہ مل جائے وہ خانقہ بن جائے پھر ایک سال نے پوچھا خانقہ کیا مانی ہے میں نے غیاس الوقات پارسی کو اٹھائی تو لکھا تھا جائب ودن درویشان جہاں چند درویش لوگ رہتے ہیں اللہ کی محبت میں وہی اسی کا نام خانقہ ہے تو اللہ نے وہ بھی جگہ دے میری تمنہ تھی کہ پھول پھول جیسا مجھے بھی اللہ مل جائے تو گلشن میں گل پھول ہے گلشن اکبان میں لگیا اس میں بھی پھول کا کچھ اثر تو آیا گلشن میں گل شکریہ موسیقی